اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے یہ انتخابات ہے جمہوریت ہے آپ بہتر جانتے ہیں آپ پرے ملک میں اگرچہ کہ دو سو اوٹ ہو پانچ سو اوٹ ہو آپ کی پارٹی کو ملتے ہیں تو بھی وہاں جا کے آپ الیکشن لگتے ہیں ہر ایک کا حق ہے انتخابات میں حصہ لینا کانگریس پارٹیز نے مجھے موقع دیا ہے الحمدللہ عوام کے فراؤ بہبوت کے لیے آپ جانتے ہیں میری پترے سے بھی واقع ہے کام کرنا چاہیے سب کو آپ بھی لڑیے آپ لڑ رہے ہیں پورے ملک میں پھر کے لڑ رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ اس سے سپیلر اوٹوں کو ضرب لگ رہی ہے نتائج جو بھی ہوں آپ وہاں پر اپنی خسمت آزمائی کے لیے یا کسی کے بولنے پر جا رہے ہیں اللہ کو محبت میں بات دراصل یہ ہے کہ حلقہ اسمبلی کاروان میں جیسے ہی میرا میرے نام کا اعلان ہوا لوگ جو مجھے چاہتے ہیں وہ لوگ جب مجھ سے جڑنا شروع ہوئے تو ان کے گھروں پر جا رہے ہیں آپ کے لوگ اور درہ دھمکا کر ان کو محبت سے ہر انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ اسمان کے پاس نہ آئیں اسمان کو نہ بلائیں یہ کئیسی جمہوریت ہے آپ تو پورے ملک میں جاتے ہیں آپ ملک بھر میں پھر رہے ہیں اس پر کوئی روپ نہیں ہے اور میں اپنا پیدائشی مقام نہیں ہے حلقہ اسمبلی کاروان میرا پیدائشی مقام نہیں ہے بہت سے لوگ ادھر ادھر سے آکے بسے کوئی بات نہیں ہے ہندوستان میں ہی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے لڑیے لیکن کوئی جانا آنا کسی کے پاس ملنا میرے کئی لوگ پر بستی میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ان لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں کبھی ان کو بولا کیا کہ وہاں نہیں جانا میرے شاگردان بھی ہے میں کبھی ان کو بھی نہیں رکا الحمدللہ یہ ایک صحت مند جمہوریت اسی طرح رہے سکتی ہے کوئی بھی مخالفت کر سکتا ہے دائرے جمہوریت کی اندر اگر اس طرح سے اگر آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی تو میں آپ تک گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ کانگریس پارٹی کا میں امیدوار ہوں اور روکنے کی کوشش کریں گے تو جمہوری انداز میں قرارہ جواب ملے گا کہ طاقت کا استعمال جمہوریت کے لیے بہت ہی مزر ہے اور طاقت صرف آپ کے پاس یا آپ کے لوگوں کے پاس نہیں ہے طاقت صرف کے پاس نہیں ہے لیکن ہم جمہوری انداز میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کانگریس پارٹی بھی اس دستور کے تحفظ کے لیے لڑ رہی ہے فرقہ پرستوں کے خلاف جو اس ملک میں جو جمہوری نظام ہے اس کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہے یہاں پر ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے جو جو کام ہے باقی اور بھی دیگر چیز آپ جانتے ہیں ان چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم سب سے اہم ہے فرستائی طاقتوں کے خلاف لڑنا ہے ایک ہی وہ شخص ہے جو راہل گانڈی راہل گانڈی سارے ملک بھر میں یہی کوشش ہے کہ تمام جمہوریت پسند طاقتوں کو ساتھ لے کر ہندوستان کے دستور کو بچانے کی مہم پر لکھے ہیں نکلے ہمیں دلوں کو جوڑنے کے لیے ملک کی شیرازہ بندی کے لیے راہل گانڈی کا مشن ہے اس مشن کے ساتھ ہم ہیں کبھی ہم بھی آپ کے جانے ساتھ تھے آپ کو معلوم ہے طاقت کی زمان ہم تب بھی نہیں سمجھے تھے کسی کے کوئی اگر طاقت کے ذریعے سے اب بھی میں گزارش کرنا ہوں روکنے کی کوشش مت کیجئے آپ بھی آئے ہمارے گھر کے سامنے آئے کبھی آپ کو کوئی دو بات نہیں ہوگا آپ کے لوگ ہمارے بستی میں آس پاس رہتے ہیں کبھی کسی سے شکایت نہیں ہے لیکن اس طرح سے اگر کریں گے اللہ کے آستے اللہ کے لیے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے یہ روکنے یا کوئی آنے کے لیے کہیں بھی آپ بھی آسکتے ہیں آپ کے جو بھی لوگ آسکتے ہیں جہاں بھی جا سکتے ہیں یہ ہندوستان ہے یہ روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے روکنے کی کوشش مت کیجئے آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کریں گے کانگرس پارٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کانگرس پارٹی کے کارکن ہیں ہم جمہوری نظام کا ایک حصہ ہے جمہوریت کی بخا کے لیے ہم کام کریں گے آپ اپنے ساتھیوں کی بھی سمجھا دیجئے کسی کے گھروں پر مت جائیں کسی کو دھمکی دینے والے نہیں ہیں کسی کو جا کے روکنے والے نہیں ہیں اللہ نہ خاصتہ ہم کو ہمارے جبر و تشدد کا ہم پر اگر کوشش کریں گے تو جمہوری نظام ہے جمہوری انداز میں ہم آپ کو آپ کے ساتھیوں کو جواب دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ